موسیقی نمسکال سینے آج کل نیوز میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ چیتنا چودھری چلے رکھ کرتے دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کی اور دلی پردیش بی جی پی ادھیکش اور سانسد منوستیواری کے دلی سترکاری آواز پر حملے کے بعد انہوں نے کیندرے گرہ منتری راجنات سینگ سے بات کی منوستیواری نے کہا کہ حملہ ور آبھدر شبدوں کا استعمال کر رہے تھے ساتھ ہی جان سے مارنے کے ارادے سے آئے تھے کشمیر میں ایک سفتہ کی شانتی کے بعد پاک سینہ نے پونچ جلے کے مینڈھر تحصیل کے کشنا گھاٹی سیکٹر میں ایک بار فیر سنگر شویرام توڑا جس میں ایک سینہ کا جوان اور ایک سیما سرکشبال کا جوان شہید ہو گیا جبکہ ایک جوان گمری روپ سے گھائل ہو گیا ہے راجیف گاندی ہتیاکانڈ پر سپریم کورٹ نے سی بی آئی سے ریپورٹ مانگی ہے راجیف گاندی ہتیاکانڈ کے ایک دوشی اے جی پیرل لیورن نے سپریم کورٹ میں یاشکہ دائر کی ہے یاشکہ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ سی بی آئی نے راجیف گاندی کی ہتیا کی پیچھے بڑی ساجش کی جاس نہیں کی ہے یو پی میں کانگریس ایس پی کا ساتھ ختم کانگریس نے نکائے چناؤں اکیلے لڑنے کا کیا آئیلان یو پی کے کانگریس پردیش ادیکش راج ببر نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی گڑ بندن سماپت نہ ہی کیا ہے ببر نے صاف کیا ہے کہ نکائے چناؤں کاریکرتاؤں کی وقتی کا سمبندوں کے آدھار پر لڑے جاتے ہیں پی ایم موڈی نے من کی بات کاریکرم میں گھوشنا کی ہے کہ بھارت پانچ مئی کو پہلا دکھن ایش آئی سیٹلائٹ لانچ کر پڑوسی دیشوں کو امولے اپہار دے گا یہ سیٹلائٹ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے سندھان پر چلتے ہوئے تیار کیا گیا ہے یاد رہے آر دیشوں کے سنگھن سارکھ میں شامل پاکستانیس پروجیکٹ سے دور رہا کیونکہ اسے بھارت کا اپہار منجور نہیں ہے دیش کے پانچ شہروں جمشید پور پونڈو چیری چنڈی گڑ اور وشاکہ پٹنام اور ادھے پور میں ایک ماہ سے پائلٹ پروجیکٹ کی شروعات ہوگی اس کے تحت ان شہروں میں پیٹر اور ڈیزل کی قیمتیں روجوانہ کے آدھار پر تہکی جائیں گی مومبائی اور گوہ کے بیچ ریلوے جون سے پریمیر ٹرین تیجس کی شروعات کرنے جا رہا ہے بیس کوچ کی اس خاص ٹرین میں ہر سیٹ پر ایل سیڈی سکرین، چائی کافی کے لیے وینڈنگ مشین اور سیلیبریٹی شیف کے ہاتھوں کا بنا خانہ پر اتھا جائے گا بہار تھانہ شیطر کے ایک واری میں سڑک کنارے تاڑی بیچنے سے منع کرنا ایک ویقتی کو پڑا مہنگا بیواد میں ایسا روپ پکڑا کہ آروپی ویقتی نے فصولی چلا کر سامنے والے کو جخمی کر دیا اور گھٹنا کو انجام دینے کے بعد فرار ہو گیا ادھر جخمی کو پراتمیت سواستے کے اندر میں علاج کے بعد بہتر علاج کے لیے چکس کو انہیں آرہ بھیج دیا وہیں پولیس نے معاملہ درش کرنے کے بعد معاملے کی جائے شروع کر دی ہے داناپور مغل سرائر ریل کھنٹ کے بناہی گاؤں کے پاس تیج ہوا کی کارنے ایک ویشال کائپیڈ ریلوے کے اوور ہیٹ تار پر گر گیا جس کی جانکاری ہونے پر گرامیر حرکت میں آیا اور ریل پرشاسن کو اس کے سوچنا دی مدادی کہ اس گھٹنا کے بعد تھوڑی دیر میں ہی اسی لائن پر سمپونھ کرانتری ٹرین گجرنے والی تھی وہیں سمیں پر سوچنا ملنے سے بڑا حاصل گیا آرہ میں نوادہ تھانا مولا باغ روڑ پر سنیل کمار کے لگ بگ دس ورشے پوتر لوکش کو گرجہ موڑ پر ایس بی کالیج سے کچھ دوری پر بسنے ٹکھر مار دی جسے آنن فانن میں صدر اسپتال لائے گیا جہاں سے بہتر علاج کے لیے ڈاکٹروں نے اسے پٹنا رفر کر دیا بہورنپور اوپی پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس کی ٹیم نے پولیس کپتان شترنیل سنگھ کے نردیش پر بہورنپور گاؤں میں چھاپے ماری کر ہتیا کے معاملے میں آروپی رہے ایک یو اک سب یہ دو لوگوں کو دھردب ہوچا پولیس نے ان کے پاس سے دو ریگولر ایک نالی بندوق بارہ جندہ کارتوس اور ایک بائیک برامت کی ہے چرپوکری تھانا شیطر کے ملورپول کے پاس آرہ ساسانم روڑ پر دو وپری دشا سے آرہے ٹریک اور سویٹ ڈیزائر کار کی آمنے سامنے کی جبرزس ٹکر میں ایک کار میں سوا تین لوگ بری طرح سے جخمی ہو گئے جنہیں علاج کے لیے چرپوکری ریفرل اسپتال لے جائے گیا جہاں پر تینوں کی حالت چنتا جنک استطیق میں دیکھتے ہوئے تینوں کو پٹنا ریفر کر دیا پی ایم موڈی کے تین طلاق پر دیئے گئے بیان کو لے کر سفہ کے قدعور نیتا اور پروو کیبینیٹ منطری آزم خان نے کہا ہے کہ اگر موڈی نے مسلمانوں کو پریشان کن نہیں چھوڑا تو وہے اس کے خلاف سنیوکت راشتہ سنگ جائیں گے اور اس کے بعد موڈی دنیا کو چہرہ نہیں دکھا پائیں گے گھر خریدداروں کے حیطوں کی رکشہ کے لیے بنایا گیا ریل اسٹیٹ کانون ریرا ایک مای یعنی آج سے لاغو ہو گیا ہے دیش کے ہر ایک راجچے اور کیندر شیاسیت پردیشوں کو اپنی ریگولیٹری آثورٹی بنانی ہوگی جو کانون کے مطابق نیم کانون بنائے گی بتادے کی دوہزار سولہ میں سنسد میں پاس ہوئے ریل اسٹیٹ آدینیم دوہزار سولہ کی سبھی بانوے دھارائیں آج سے پربھاوی ہو رہی ہیں بھارت میں خادی اور گرامین ادیوگوں میں تیار کیے گئے پرڈکٹ کی ڈیمانڈ تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے یہی کارن ہے کہ ابھی تک کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ دیش میں خادی اور ویلیج پروڑکٹ کی بکری پچاس ہزار کروڑ روپے کو پار کر گئی ہے خبروں کے مطابق سرکار کی پروس سہن اور پی اے موڈی کے آوہان کے چلتے خادی کی بکری میں تیجی آئی ہے پہلی بار جب مارچ دوہزار پندرہ میں سینسیکس نے تیس ہزار کا آکڑا پار کیا تو اسے موڈی سرکار کی تب تک کی گھوشت کی جا چکی نتیوں کا سمرتن مانا گیا ایک بار پھر سینسیکس 26 اپریل کو تیس ہزار کے جادو یاکڑے کو پار کر گیا اور 28 اگست تک اپنے ریکارڈ پر قائم رہا 28 اپریل کو ریلیز ہوئی باہو بلی تو دا کنکلوزن نے ویکن کمائی کے معاملے میں سبھی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سورسز کے مطابق باہو بلی نے انڈیا میں پہلے تین دن میں لگ بک 335 کروڑ روپے کی کمائی کے ہے وہیں دنیا بر میں 520 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے فلم نے فرس ڈے کلیکشن میں بھی سبھی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے میرے ساتھ خاص خبروں میں فلالیتنہ ہی دیش و دنیا کی تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے آپ بنے رہیے سینے آج کل نیوز کے ساتھ ساتھ میں ہوگا بھرپور منورنجن جی ہاں تو دیکھتے رہیے سی ایم انڈیا ٹی وی خبروں کی حقیقت منورنجن کے ساتھ موسیقی